اسلام علیکم دوستو کیا حال چل آپ دوستو کے امید کرتا ہوں تمام دوست خیرے سی ہوں گے دوستو میں ہوں محمد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹلٹ انفو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فوک سٹار کی ڈیش ہے میرے پاس اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا ملٹی سٹپ جو ہے وہ یہ بنایا ہے اور یہاں یہ ہمارا جو ایریا یہ لاہور کے کینٹ ایریا ہے یہ اور جگہ پہ جو سنگنل ہیں یہاں پہ اٹھانے میں لگتی ہے جی سٹرانے میں بات جگہ پہ سٹو ہوں گا یہاں پہ میرے پاس سنگنل بہت کم تھا سو ستارہ پرسنٹ سنگنل تھا تو میں نے اس کو ابھی یہاں پہ نہیں لگایا اور جو اندرون دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں یہ چھوٹے سے ملٹی سٹپ کی اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سے رکاسٹور گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل سٹرات انفو کو سبکراب نہیں کیا تو سبکراب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستو 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 آج ہم نے سینٹریس کا پچانوے کا نہیں رکھا یہ جو وائٹ ایلن بھی لگائی ہم نے سینٹر پر بنایا یہاں پہ وائٹ ایلن بھی جو ہے یہ ہم نے ویڈیو کون اٹھاسی لگا دی ہے ویڈیو کون اٹھاسی لگائی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ٹاٹس کا ہی ترہا سیری لگا دی ہے اور یہاں پر ہم نے ڈس ٹی ویڈیو ایلن بھی لگا دی ہے اور یہ میری ایٹ ٹی لیک سو آٹھ لگ گئی ہے یہ جگہ بچتی ہے یہاں پہ اگر ایلن بھی لگانی ہوگی یہاں پہ اٹھانوے کی جس اٹھانوے کی تو لگا سکتے ہیں یہ ابھی بھی یہاں پہ تیر انچ کا تکرابل فاوائی آیا یہاں پہ بچتا ہے اور ہمارے ایریا میں یہاں پہ سینٹر کم تھا تو اس لیے میں نے یہاں پہ نہیں لگائی اور یہ کسی دوست کا یہ ملٹی سٹ بننے کے لیے آیا تو اس کا بنایا ہی ہم نے فوکس ڈش کی اور خاص اس طور پہ ہمیں ایک بات کا یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ اندازہ ہو چکا ہے ہمیں کہ یہ جو انڈا شیب میں ڈش ہوتی ہے اس پہ ملٹی سیٹب نہیں بنتا کیونکہ ہم نے تدربہ کیا ہے کہ ملٹی سیٹب اگر بنانا ہے تو عام ڈش جو ہوتی ہے نا دو فوٹ کی عام اس کے اوپر دو فوٹ کے اوپر جو ہے نا سہی بنتا ہے یہ جو ڈش کی جو ہوتی ہے نا یہاں پہ یہ انڈا ٹائپ آئی ہے اور تھوڑی گھرائی اور ہوتی گھلائی تو پھر ہونا تھا اس کی گھرائی بھی نہیں ہے یہ پلیٹ نوما ہے لہذا اس پہ ملٹی سیٹب سہی طرح نہیں بنتا لیکن ہمیں ٹاٹا سکائی کے جو ہیں وہ بھی چینل پورے رسیب ہو گئے ہیں اور ویڈیو کون کے چھے سو بیس چینل مرپر سیب ہوئے ہیں چھے سو بیس چینل اور ڈش ٹ بھی کمپلیڈ جو ہے پور سیب ہو گیا ہے اور ایٹل بھی کمپلیڈ مرپر سیب ہو گیا ہے ڈش کو بیکس چکروا دو ہم دوستوں کو تو یہ ڈش اس طرح سے بنی ہے یہ یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے جسمنٹ بھی بنی ہے یہ اسے کہتے ہیں پورڈ ڈش آہ یہ ہے اگر اس کے اوپر ایک دو سٹلر لگانی ہے تو یہ پرفیکٹ ہے اگر زیادہ آپ کہیں تو پھر نہیں یہ کامیاب ہے کیونکہ انڈا شیف ہے اس کے اوپر اس کا سنگل جو سیڈ سے ملتا ہے بیم ملتی ہے وہ ب بیم ملتی سٹلپ بنانا چاہتے ہیں میرا مشرائی ہے کہ ان کے اوپر ملتی سٹلپ بنانا بنایں یہ ملتی سٹلپ ان پہ نہیں بنتا سہی اور بہترین حال ہے کہ آپ ملتی سٹلپ اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ دوست دوسری ڈائیفوٹ کی ڈشلیں اس کے اوپر ملتی سٹلپ بنائیں تو آپ کا ملتی سٹلپ جو ہے بلکل سلی بنے گا تو دوستو ایک بار نوڈ کر لیں جس کے آگے بیٹھ کے سیدھی آت پہ لگتی ہے ہماری جنب میں سیدھی آتی ہے میرا سید لگ گیا اور ڈش ٹی وی نائی فائی ویس لگ گیا اور ایٹ ٹلک سو آٹھ لگ گیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر تو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل سٹرڈ انفو کو جو سبکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اس کا نوٹوکیشن جو ہے وہ آپ دوستو کو ملتا رہے تو ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اوکے اللہ آسان